ہیلو ایوریون میرا نام ہے آرکیپ اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر آئے ہوں جس میں میں آپ کو ایک نیو ویکنسی کے اباؤٹ شیئر کرنے والا ہوں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہاں پر اپلائی کرنا ہے کونسی ویبسائیٹ پر جا کر کس طرح سے اپلائی کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا لاسٹ جیٹ ہے کیا ایج ریکوائرمنٹ ہے کیا ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے ہر چیز اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوشن یا کوئی سجیشن ہو تو آپ لوگ ریکوائرمنٹ وکنسیز آنونس کی گئی ہیں جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا آپ نے جانا ہے www.bisp.gov.p کے اور یہاں پر جا کے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے سہیے اچھا آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پچاس ہزار پر مہینہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ کونٹریک بیسز پر ہوگی پوسٹ ہے جی اس میں بتائی ہوئی ہے سب سے پہلے کمپلائنس مونیٹر ہے جی اس کی ٹونٹی سیون وکنسیز ہیں اس کی جو میکسیمم ایج ہے وہ تھرٹی ایئرز ہے کلوزنگ ڈیٹ پر اور پریفرنس دی جائے گی ڈومی سیل آلڈر آف ڈسٹرک جو بھی جس ڈسٹرک کی ہے اس کی اس کو پریفرنس دی جائے گی ٹھیک ہے پوسٹنگ ایک ایس پر ڈسٹرک نیچے میں آپ کو ڈسٹرک کی اب آؤٹ بھی بتاؤں گا اس کے حساب سے انہوں نے پوسٹنگ کی ہوئی ہے اچھا پوسٹنگ کریں گے یہ لوگ ریکوائر میٹ جو ہے کولیفکیشن کی وہ مینیمم فورٹین ایئرز آف ایڈوکیشن ہونی چاہیے یا پھر ایک ویلنٹ کولیفکیشن ہونی چاہیے کسی بھی ڈسپلین میں پریفر کے جائے گا کمپیٹر سائنس کو کسی بھی ایچی سی گے آپر changing android application کو ٹھیک ہے ایس سپائر والا یہ سب یہ جن کے پاس یہ والی لائسز ہوں گے وہ الیجیبل نہیں ہوں گے تو پروپر لائسز ہونے چاہیے آپ کے پاس موٹر سائیکل کبھی ٹھیک ہے یہ آج کی پوسٹ ہے تو اس کے میں مزید آپ کو بتاتا ہے آپ کو ڈسٹرک وائز جو پوسٹ آف کمپلائنس منیٹر ہے ستائیس ڈسٹرک وائز پوسٹ نے آر ٹونٹی سیون تو اس کو مزید اس نے کیا ہے ازاد کشمیر سے چار ہیں اس کے ساتھ میں بتایا ہے ہویلی سے ایک ہے پونہ ہے یا اس طرح کا کچھ شیئر لکھا ہے اس میں سے ون ہے نیلم سے دو ہیں اور اسی طرح پھر بلوچستان کی دو ہیں خلو سے ون سیٹ ہے جعفر آباد سے ون ہے اس کے بعد خیبر پختونخواہ آتا ہے اس میں سے ایک سیٹ ہے جو کہ توڑگر سے ہے ایک سیٹ پھر پنجاب کی ہیں سولہ سیٹ ہیں گجرانوالا سے چار ہے سرگودہ سے دو ہیں لاہور سے دو ہیں منڈی باہدین سے ایک ہے اوکارا سے ایک سیٹ ہے لائیہ سے تین سیٹ ہیں فیصلہ باد سے دو سیٹ سے رحیم یار خان سے ایک سیٹ ہے اسی طرح کراچی سن کی بات کر لیتے ہیں کراچی ویسٹ سے ایک ہے کراچی ساؤت سے ون سیٹ ہے کراچی سینٹرل سے ون ہے اور کراچی ایس سے ون سیٹ ہے ٹھیک ہے تو جس کا جہاں کا ڈومیسل ہوگا اسی کے ساتھ سے ہوگا لیکن پریفرنس دی جائے گی صرف لیکن اپلائے آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف کو بلایا جائے گا سکریننگ کے لیے اور ٹی ای ڈی اہ نہیں دیا جائے گا کچھ بھی اس کے علاوہ آپ کے اوریجنل جو ڈاکیمنٹس ہوں گے وہ ٹائم انٹرویو کے ٹائم چیک کے جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر کوئی کسی کے ڈاکیمنٹس میچ نہیں کرتے ایلیجیبل نہیں پھر وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آج کی سیٹسی باقی بی ایس ای پی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے گی اس کے علاوہ بھی آپ لوگ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کا کوشن ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جلدی جلدی اپلائی کریں کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر